سکردو میں ہم نے آج اوپننگ کی ہیپنگ بس اشیائٹیو ہم صرف سکردو میں اور گلگت میں ہی نہیں بلکہ ہر حلقے میں ہم اس کو انٹرڈیوز کریں گے سکردو میں ایک ومن سپورٹس کے فیسلیٹیشنز کے لیے ایسا اگدام ہے پوننشل گورنمنٹ کا کوشش یہ ہوگی کہ ٹاؤن اریہ پورا ہم کور کریں سکردو میں ہم نے آج اوپننگ کی ہیپنگ بس کی خواتین کے لیے ہمارے مائے بہنوں کے لیے ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے چاہے جوب کے لیے ہو یا کالیجز کے لیے انشاءاللہ یہ انشائیٹیو ہم صرف سکردو میں اور گلگت میں ہی نہیں بلکہ ہر حلقے میں ہم اس کو انٹرڈیوز کریں گے یہ آلیڈی ڈسکس ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ سکردو میں ایک ومن سپورٹس کے فیسلیٹیشنز کے لیے ہم نے سٹی پارک کے اندر ایک جمنیزم جو ہمارا سپورٹس کمپلیکس بناوا تو وہ بھی سپورٹس ومن کے لیے ڈونیٹ کر دی گئی ہے اور اس میں سارے فیسلیٹیز ہوں گے انڈور گیمز کے لیے وہاں پہ ہمارے خواتین ہمارے بہنیں ہمارے مائے اپنے سپورٹس ایکٹیویٹیز کو اپنے ایکسرسائز کے لیے وہاں پہ ٹیبل ٹینیس بیڈمنٹن سکوائش یہ ساری فیسلیٹیز ہوں گے اور ہمارے خواتین جو بہنیں ہیں وہاں آکے اپنے سپورٹس کے ایکٹیویٹیز بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا کل ہم اس کی بھی اوپننگ کریں گے تو یہ انیشیٹیز صرف سکردو کی حد تک نہیں بلکہ پورے گلگت بلدستان کے ہر حلقوں میں ہمارے مائے بہنوں کو لے فیسلیٹیٹ کریں گے گاڑیوں کے انشاءاللہ اس پر ڈرائیور بھی ہم فی میل کے ہی بھی انٹریڈیوز کریں گے کوشش یہی ہوگی اور یہ پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا منصوبہ ہے ہومن ایم پاور کرنے کے لیے جی بہت شکریہ آسم آجانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ٹرونیوز سکردو میں اس وقت چیف سیکرٹر گلگت بلدستان کی ہدایت کی روشنی میں تین بس جو سکردو میں پونس چکے ہیں اور اس سکردو شہر کے لیے مکمل آغاز ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے کمیشنر بلدستان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ بسیں کس روٹ پر چلے گی اور اس کے جو روٹ ہے اس حوالے سے سر تفصیلات بتائیں یقینا یہ ایک انتہائی احسان اقدام ہے پوننشل گورنمنٹ کا اور یہ بسیں جو ہیں ہماری جو کوشش ہوگی کچورا گمبا اور حسین آباد اور ایون ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم ساتھ پارک کو بھی کور کریں جو ہمارا جو ٹاؤن ایریا ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ٹاؤن ایریا پورا ہم کور کریں اور ہم نے کچھ مزید بسیں بھی ایڈنٹیفائی کی ہیں جو ہمارے یہاں پہ اس کردو میں پڑی بھی ہیں فورمانٹ آف ریپیر ان کو بھی ہم ریپیر کرائیں گے انشاءاللہ اور چیف سیکری صاحب ہز بین بری کائنڈ ایناف اس کا ہم نے اسیسمنٹ ان کی کرائی ہے تو ہم مزید بھی اس میں انشاءاللہ بسیں ایڈ کریں گے کوریا کمیشنر بلسان صاحب ہمارا صاحب موجود ہے اور اس وقت ڈیپٹی کمیشنر بھی یہاں پر موجود ہے چیف سیکری صاحب بھی یہاں تشریف لائیں گے اور ان بسوں کی اجرا سے جو اس کردو کے خواتین ہیں ان کو فری جو سفر کی سہولیت ملے گی جسے آپ مارکیٹس میں شاپنگ بھی کر سکتی ہے کالیج انویسٹری اور سکولوں میں بھی جو فیمیس سٹوڈنٹس ہیں وہ آرامدہ اس سفر سے حاصل کر سکتی ہے اب بھی اس بس کا جو افتتاح ہونے جا رہا ہے اس خوالے سے بھی ہمارے ساتھ رہیں موسیقی